اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی من يأت من کن بفاحشة مبینة يضاعف لها العذاب زعفین وكان ذلك على اللہ یسیرا یا ایوہا نبی قل لی ازواجی کا اپنی بیویوں سے اگر تم چاہتی ہو دنیاوی زندگی کو اور اس کی زینت کو فتعالینا تو آجاؤ امتع کننا میں تمہیں کچھ نفع دے دیتا ہوں و اصرح کننا اور تمہیں رخصت کر دیتا ہوں سراحا جمیلا اچھے طریقے سے رخصت کرنا یعنی بغیر کسی تکلیف کے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے انکنتن نتوریدن الحیات الدنیا اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو وزینتہا اور اس دنیاوی زندگی کی زیب و زینت چاہتی ہو فتعالینا تو آجاؤ امتع کننا میں تمہیں کچھ نفع دے دیتا ہوں کچھ مال وغیرہ یعنی وہ متعدد صلاق مراد ہے وہ کپڑے وغیرہ وہ اصر رخ کننا اور تمہیں میں رخصت کر دیتا ہوں یعنی صلاق دے دیتا ہوں سراحا جمیلا اچھے طریقے سے رخصت کرنا یعنی بغیر کسی تکلیف کے وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو وَدَّارَ الْآخِرَتَ اور آخرت کے گھر کو دارِ آخرت کو یعنی جنت کو چاہتی ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّا تو بے شک اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے لِلْمُحْسِنَاتِ جو نیکی کرنے والیاں ہیں مِنْ كُنَّا تم میں سے ان کے لئے اللہ نے تیار کر رکھا ہے عجرًا عظیمًا عظیم عجر عظیم ثواب اللہ نے تیار کر رکھا ہے یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ان آیتوں کا شانِ نزول بھئی اس سے پہلے آپ نے پڑھا وہ غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا اور پھر اس کے بعد وہ بن قُریضہ کا واقعہ جس میں ان کے تمام بالغ مردوں کو قتل کر دیا گیا اور بچوں اور عورتوں کو علام اور باندیاں بنا لیا گیا اور ان کا سارے مال و اسواب مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو میں نے بتایا اس سے مسلمانوں کو بڑا مال حاصل ہوا بھئی اور پھر اسی طرح اس کے دو سال بعد غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا اس میں بھی مسلمانوں کو بہت کفرت سے مال ہاتھ آیا تو مسلمان جو تھے وہ آسودہ حال ہو گئے بھئی تو مسلمانوں کو بڑا مال و اسباب حاصل ہوا ان کی زندگی میں آسانی آگئی دنیاوی اسباب مل گئے تو ازواج متحرات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑوں وغیرہ کا اور اسی طرح نفقے وغیرہ میں کچھ اضافے کا مطالبہ کیا کہ ہمارے نفقے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے اور کپڑوں وغیرہ کا مطالبہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی تو لوگ آسودہ حال ہو گئے تو طبعاً بھئی ازواج متحرات کے دلوں میں بھی آیا کہ اور لوگوں کو مال مل گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی نفقے میں کچھ اضافہ فرما دیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا بھئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات سے تکلیف ہوئی کیونکہ یہ عام عورتیں نہیں تھیں یہ قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کے لئے نمونہ تھیں ان کا مطالبہ کوئی غلط نہیں تھا مطالبہ ٹھیک تھا لیکن چونکہ وہ عام عورتیں نہیں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں وہ تمام امت کی وہ مائے ہیں اور ان کا مقام بڑا اونچہ ہے تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اس قسم کے مطالبے کو پسند نہیں کیا اور آپ کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور آپ ناراض ہوئے اور قسم اٹھا لی کہ ایک ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے چنانچہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اس گھر کے بالا خانے میں آپ آرام فرما ہوئے بھئی صحابہ کو خبر ملی صحابہ سمجھے شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے صحابہ بڑے پریشان ہوئے حضرت عمر فاروق حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی وہ بھی بڑے پریشان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک اپنی بیویوں سے الگ رہے انتیس دن کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور پھر یہ آیت ان کے سامنے تلاوت فرمائی گئی جس میں کہا گیا کہ اے نبی کی بیویو اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو تو پیغمبر تمہیں رخصت کر دیتے ہیں اچھے طریقے سے اور اگر چاہو تو اخر بھی زندگی کو اختیار کر لو اس دنیاوی زندگی میں کسی طرح گزارا کرو تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں تم سے ایک بات میری کہنے لگا ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ تم جواب دینے میں جلدی نہ کرنا اپنے والدین سے مشورہ کر لینا پھر یہ آیتیں تلاوت فرمائی تو یہ آیتیں تلاوت فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ کیا یا اللہ کے پیغمبر کیا آپ کے بارے میں بھی میں اپنے والدین سے جا کر مشورہ کروں میں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں اور اسی طرح تمام ازواج متحرات نے اللہ اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو اختیار کیا بھئی دار آخرت کو اختیار کیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نو ازواج تھیں بھئی کتنی ازواج تھیں اس وقت نو ازواج تھیں اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا آخرت کو اختیار کر لیا تو اللہ نے بھی پھر حکم نازل فرما دیا جو اسی سورہ احضاب کے اندر آگے آ رہا ہے بھئی آیت نمبر باون میں اللہ یہ آیتیں نازل فرمائیں بھئی اے پیغمبر آپ کے لئے حلال نہیں ہے اور عورتیں ان کے بعد اور نہ یہ کہ آپ بدل لیں ان کے بدل لیں ان سے اور بیویوں کو یعنی ان کے بدلے میں ان کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لیں اس کی بھی اب آپ کو اجازت نہیں بھئی تو جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو اختیار کر لیا تو اللہ نے بھی حکم نازل فرما دیا کہ اے پیغمبر اب ان بیویوں کے بعد اور نکاح اور کر لیں کسی کو چھوڑ دی اور اس کی جگہ دوسری کر لیں ایسا بھی اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے شان نزول سمجھ میں آیا بھئی تو سب نے کس کو اختیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو اختیار کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ایک ماہ کی قسم اٹھائی تھی اور ابھی تو انتیس دن گزرے ہیں تو حضور صلی اللہ فرمانے لگے مہینہ کبھی انتیس دن کا بھی ہوتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اسلامی مہینہ کبھی انتیس دن کا اور کبھی تیس دن کا ہوتا تو ان سب نے حضور صلی اللہ کو اختیار کیا بھئی یہ وہ اور چونکہ یہ معمولی عورتیں نہیں تھی یہ قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کے لئے نمونہ تھی اس لئے ان کی اس معمولی مطالبے پر بھی اللہ کی طرف سے سخت عطاب ہوا اور کہا کہ ایک راستہ اختیار کر لو یا یہ دنیا کا راستہ اختیار کر لو یا آخرت کا راستہ اختیار کر لو یا نساء النبی من یأتی من کن بفاحشت مبینت یضاعف لہ العذاب زعفین یا نساء النبی اے پیغمبر کی بیوی من یأتی من کن جو تم میں سے لے کر آئے بفاحشت مبینت واضح بحیائی واضح بحیائی کوئی لے کر آئے یعنی کرے تو یضاعف لہ العذاب تو بڑھا دیا جائے گا اس کے لئے عذاب کو زعفین دگنا یعنی اس کے لئے دگنا عذاب ہے تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو پیغمبر کی بیویاں ہو تو تمہارے لئے اگر تم میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو تو اس کے لئے دگنا عذاب ہے دیکھو جتنا مقام اور مرتبہ زیادہ اسی قدر پھر عطاب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اسی کے بخدر بھئی وَقَانَ دَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ پر آسان ہے یعنی تمہارے لئے عذاب کو دگنا کر دینا آسان ہے جتنا عام عورت کو کسی چیز پر عذاب ہو اگر تم عذاب ہے یا نساء النبی اے پیغمبر کی بیویو مئی اتی من کون ناجوگ لائے تم میں سے جنی جو کرے تم میں سے بفاحشت مبینت کوئی ظاہر بے حیائی ظاہر بے حیائی یوزاعف لہا العذاب تو دگنا بڑھا دیا جائے گا یوزاعف لہا العذاب زعف اینی بڑھا دیا جائے گا اس کے لئے عذاب دگنا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَسِيرًا اور یہ اللہ پر آسان ہے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو کوئی فرمابرداری کرے تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور عمل کرے نیک اچھا اور نیک عمل کرے نُؤْتِحَا عَجْرَحَ مَرْتَي تو ہم دیں گے اسے اس کا عجر دو مرتبہ یہ اس عذاب کے مقابلے میں دوسری طرف عذاب دگنا تھا تو اس طرف نیک عمل کے ثواب بھی دگنا ہے وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریمًا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس کے لئے معزز رزق پاکیزہ رزق یا نساء النبی لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَائِ اے پیغمبر کی بیویو لَسْتُنَّ تم نہیں ہو كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَائِ عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح یعنی عام عورتوں کی طرح تم نہیں بلکہ تم تمام آخر قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کے لئے نمونہ ہو یا نساء النبی اے پیغمبر کی بیویو لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَائِ تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو یا تم کسی ایک عورت عام معمولی عورت کی طرح نہیں ہو اِنِ اتَّقَئِتُنَّ اگر تم اللہ سے ڈرو فَلَا تَخُضَعْنَ بِالْقَوْلِ تو نرم نہ کرنا بات نرمی نہ کرنا بات نرمی فَيَسْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ پس تما کرنے لگے حیرس کرنے لگے الَّذِي وہ شخص فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ جس کے دل میں مرض ہے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور کہو اچھی بات سیدھی بات تو اِنِ اتَّقَئِتُنَّ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ تو نرمی نہ کرنا بات میں یعنی اگر کسی غیر محرم مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو نرمی سے بات نہ کرنا بئی عورت کی آواز میں اللہ تعالی نے طبعا نرمی اور نذاکت رکھی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں جب کسی غیر محرم مرد سے بات کرنے لگو تو اس وقت نرمی سے بات نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہ کرنے لگے وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے یعنی نفاق ہے اور تو کہیں وہ اپنی آخرت بلکل ہی تباہ نہ کر بیٹھے بھئی وہ بھی خطاب تو ہے امہات المومنین کو انہیں بظاہر حکم دیا جا رہا ہے لیکن مراد تمام عورتیں ہیں بھئی سب کا یہی حکم ہے تو لہذا عام عورت بھی جب اگر اسے کسی غیر محرم مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو فقہ لکھتے ہیں کہ اسے سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے بھئی کس طرح سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے نرمی سے نہیں بھئی وَقُلْنَ قَوْلَ معروفا اور کہنا سیدھی بات تو نرمی نہ کرنا اور سیدھی بات کہنا وَقُلْنَ قَوْلَ مَعْرُوفا اور کہو سیدھی بات اچھی بات یعنی نرمی سے بات نہ کرو سخت سخت لہجے میں بات کرو تو لہجہ سخت ہو لیکن سیدھی بات کہو اچھی بات کہو بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھی بات کہو یا نساء النبی لستن احد من النسائی اے پیغمبر کی بیویو تم نہیں ہو کسی ایک کی طرح عورتوں میں سے یعنی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بل اتفاق جمہور کے نزدیک پانچ عورتیں جو ہیں انہیں باقی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح مریم بنت عمران بھئی مریم بنت عمران حضرت مریم اور آسیہ حضرت آسیہ جو زوجہ تھی فیرعون کی اور مومینہ تھی بھئی یہ پانچ عورتیں بھئی حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ حضرت عائشہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم تو ان پانچ کو فضیلت حاصل ہے باقی تمام عورتوں پر اور یہاں آیت میں آیا کہ تم نہیں ہو کسی ایک کی طرح بھی عورتوں میں سے یعنی تمام عورتوں پر تمہیں فضیلت حاصل ہے بھئی تو اس پر شبہ پڑتا ہے کہ تمام پر کیسے فضیلت حاصل ہے حالانکہ فضیلت تو تمام ازواج میں بھی حضرت خدیجہ اور عائشہ کو ہے اور پھر تمام پر اگر فضیلت حاصل ہو تو تمام کے اندر تو حضرت فاطمہ بھی آگئیں حضرت مریم بھی آگئیں حضرت آسیہ بھی آگئیں حالانکہ ان کو باقی سب پر کیا ہے وہ پانچ کو باقی سب پر فضیلت تو جواب یہ یعنی تم کسی ایک کی طرح نہیں ہو یعنی تمہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی زوجیت اللہ نے نصیب فرمائی ہے اس کے اندر تمہارے برابر میں کوئی نہیں یہ فضیلت اللہ نے تمہ بخشی ہے مانا سمجھ میں آگیا بھئی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ اور ٹھیری رہو فِي بُيُوتِ كُنَّ اپنے گھروں میں یعنی بلا ضرورت باہر عورت کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر پر ہی رہے ضرورت کے درجے میں گھر سے نکلنے کی گنجائش ہے ضرورت کے درجے میں گھر سے نکلنے کی گنجائش ہے وَقَرْنَ یہ وہ عاطفہ ہے اور یہ قَرْنَ یہ عمر ہے جمع مونس کا بھئی جمع مونس حاضر اصل میں تھا اقرار باب علیم اعلم سے ہے بھئی قرر اقر کونسا باب ہے باب علیم بھئی قرر اقر علیم اعلم اسے عمر کیا آئے گا اعلم گردان کس طرح ہوگی اعلم 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 یہ جمع مونس کا صیغہ آگیا اعلم اقرار اعلم تو یہ اصل میں کیا تھا اقرار رنا اقرار رنا دوسری راہ ساکن پہلی راہ پر فتحہ اور قاف بھی ساکن پھر ایک راہ کو حضف کر لیا گیا دوسری راہ کو حضف کر لیا گیا اور پہلی راہ کے فتحہ کو نقل کر کے قاف پر دے دیا گیا اب جب قاف متحرک ہو گیا تو شروع میں حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی کیونکہ شروع میں حمزہ وصل کیوں لیا گیا تھا کیونکہ ابتداء ابتداء بساکن محال ہے عربی زبان میں بھئی ہر زبان میں نہیں عربی زبان میں ابتداء بساکن محال ہے اور زبانوں میں ابتداء بساکن ہو سکتی ہے بھئی مثلا آپ پڑھتے ہیں سکول سکول بھئی سین پر فتحہ نہیں ہے سین ساکن ہے ورنہ سکول ہوتا سکول سکول نہیں لفظ سکول ہے تو البتہ عربی میں کیا ہے ابتداء بساکن محال ساکن سے ابتداء نہیں ہو سکتی تو لہٰذا اب قاف پر فتحہ تو حمزہ وصل شروع میں لائے تھے اب جب فتحہ قاف کو دے دیا تو حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی اس کو بھی ختم کیا تو کیا رہ گیا قارنا تو یہ وہ کیا ہے عاطفہ ہے یا الگ ہے وقارنا اور تم ٹھیری رہو فی بیوت کن اپنے گھروں میں ولا تبرج نہ تبرج کہتے ہیں عورت کا زیب و زینت کا اظہار کرنا بھئی عورت کا کیا کرنا زیب و زینت کا اظہار کرنا وَلَا تَبَرَّجْنَ اور تم زیب و زینت کا اظہار نہ کرو تبرج جاہلیت الاولى اسلام سے پہلے کا زمانہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے وَلَا تبرج نَ اور تم زیب و زینت کا اظہار نہ کرو تبرج جل جاہلیت الاولا پہلی جاہلیت کی زیب و زینت کی طرح یعنی جیسے اس پہلے زمانے جاہلیت کے اندر عورتیں زیب و زینت کا اظہار کرتی تھیں کھلے عام پھیرتی تھیں اور عام مردوں کیلئے بھی زیب و زینت کا اظہار کرتی تھیں اس طرح تم نہ کرنا وَلَا تَبَرَّجَنَا تَبَرُّ جل جاہلیت الاولا اور تم زیب و زینت کا اظہار نہ کرو پہلی جاہلیت کے زیب و زینت کی طرح وَأَقِمْنَا فَصَلَاتَا اور زماز قائم کرتی رہو وَآتِينَا الزَّكَاطَا اور زکاة دیتی رہو وَآتِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ رسکِ رسول کی اطاعت کرتی رہو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اِنَّمَا حَفَّرْ کے لیے آتا ہے يُرِيدُ اللَّهُ کا ویسے ترجمہ ہوگا اللہ ارادہ کرتے ہیں اللہ چاہتے ہیں اور اِنَّمَا آگیا تو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اللہ یہی چاہتے ہیں اللہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اللہ یہی چاہتے ہیں لِيُدْهِبَ عَنْكُم الرِّجْسَ کہ لے جائیں تم سے گندگی کو یعنی دور کر دیں لِيُدْهِبَ عَنْكُم الرِّجْسَ کہ دور کر دیں تم سے گندگی کو اَحَلَ الْبَيْتِ اَيَّا اَحْلَ الْبَيْتِ یہ منادہ ہے اور منادہ مضاف تو آپ نے پڑا منصوب ہوتا ہے اللہ یہی چاہتے ہیں کہ دور کر دیں تم سے گندگی کو اے نبی کے گھر والو وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَ اور تمہیں خوب پاک کر دیں وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَ تمہیں خوب پاک کر دیں تو گندگی کو اللہ تعالی اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کر دیں یعنی ہر گناہ کو دور کر دیں ہر گناہ کو تم سے دور کر دیں کہ تم عام عورتیں نہیں ہو تم پیغمبر کی ازواج ہو تم امہات المؤمنین ہو تمہیں دوسری عورتوں پر فضیلت حاصل ہے اور تم قیامت تک آنے والی عورت تمام عورتوں کے لیے نمونہ ہو تو اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں ہر گناہ سے تمہاری حفاظت فرمائیں تم سے دور کر دیں ہر گناہ کو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ 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 یہی چاہتے ہیں لِيُدْحِبَعَانْكُمُ الرِّجِسَا کے دور کر دیں تم سے گندگی کو اَحْلَ الْبَیْتِ اے اتنے غمبر کے گھر والو وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِیرَا اور تمہیں خوب پاک کر دیں اَحْلِ بَیْتِ بَیْتِ سیاقِ کلام سے ہی پتا چل رہا ہے بات کس کی چل رہی ہے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج کی معلوم ہوا وہ اَحْلِ بَیْتِ میں داخل ہیں بھئی بات ہی انہی کی چل رہی ہے ہاں بعض لوگ جیسے مثلا یہ شیعہ وہ کہتے ہیں کہ اَحْلِ بَیْتِ جو ہیں وہ ازواج متحرات ان میں داخل نہیں ہے وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے چادر کے اندر حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ان کو چادر میں لیا ان سب کو اور فرمایا اللہم مہا اولائی اَحْلُ بَیْتِ اے اللہ یہ میرے اَحْلِ بَیْتِ ہیں تو کہتے ہیں یہ ہیں اَحْلِ بَیْتِ بَیْتِ یہ اَحْلِ بَیْتِ ہیں اسی طرح سلمان فارسی جن کے بارے میں غزو خندق میں میں نے آپ کو بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ ہمارے اَحْلِ بَیْتِ میں سے ہیں تو یہ ہیں اَحْلِ بَیْتِ ازواج کو وہ داخل نہیں مانتے لیکن یہاں آپ خود دیکھ رہے ہیں سیاقِ کلام سے آپ کو پتا چل رہا ہے بات کس کی چل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی اور ازواج ہی تو سب سے پہلے اَحْلِ بَیْتِ میں داخل ہوتی ہیں کہ اَحْلِ بَیْتِ وہ گھر والے یعنی جس پر انسان کا خرچہ وغیرہ ہوتا ہے نفقہ ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں بیوی کا نفقہ خامند پر ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس میں داخل ہیں اور باقی جو حدیث میں آیا حدیث میں تو جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بھئی کہ وہاں ازواج کا داخل ہونا تو ظاہر ہی تھا اس لئے ان کو ذکر نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو سب کو معلوم تھا بھئی کہ وہ داخل ہی ہیں اَحْلِ بَیْتِ میں لیکن اولاد اور داماد وغیرہ یہ بھی داخل ہیں یا نہیں تو ان کے بارے میں بات واضح نہیں تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چادر میں لیا اور فرمایا کہ یہ بھی کس میں سے ہیں میرے اَحْلِ بَیْتِ میں سے ہیں بھئی وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَاتِ بُيُوتِ كُنَّ اور تم یاد کرو وہ جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں کے اندر من آیات اللہ والحکمت اللہ کی آیتوں اور حکمت میں سے یعنی دانائی کی باتوں میں سے یعنی قرآن کی جو آیتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں جن میں احکام بھی ہیں اور دانائی کی باتیں بھی ہیں انہیں یاد کرو تو حکمت سے بھی مراد کیا ہے وہی قرآن ہے اسی کے اندر جو دانائی کی باتیں ہیں وہ مراد ہیں اور بعضوں نے کہا حکمت سے مراد سنت ہے اور تم یاد کرو وہ جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں یعنی قرآن میں سے والحکمتی اور سنت میں سے یعنی حدیث بھئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے فرماتے ہیں ان اللہ کان لطیفا خبیرا یقینا اللہ تعالی راز جاننے والے باخبر ہیں لطیف بھئی باریک بین راز جاننے والے بھید جاننے والے ان اللہ کان لطیفا خبیرا یقینا اللہ تعالی باریک بین باخبر ہیں وَدْكُرْنَ مَا يُطْلَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور یاد کرو یاد رکھو وہ جو تلاوت جو پڑھی جاتی ہے تمہارے گھروں میں مِن آیات اللہی اللہ کی آیتوں میں سے وَالْحِکْمَتِ اور دانائی کی باتوں میں سے یاد جو اللہ کی آیتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اور دانائی کی باتیں کی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو یعنی بھولا نہ دینا انہیں یاد رکھو یہ یہ معنی ہے کہ انہیں یاد کرو یعنی ذکر کرو انہیں بھی جب کوئی مسلمانوں میں سے کوئی پوچھنے آئے یعنی تمہارے روحانی بیٹوں میں سے کوئی پوچھنے آئے کوئی بات تو انہیں بھی وہ بات بتلا دیا کرو جو اللہ نے قرآن میں بتلائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بطور نصیحت کے فرمائی ہے بھئی یہ اوپر پہلی آیت میں آیا فَتَعَلَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا دیکھئے اُمَتِّعْكُنَّ اُمَتِّعْكُنَّ وَأُمَتِّعْكُنَّ ضمیر تو مفعول کی ساتھ ملی ہوئی ہے فیل کے ساتھ اسی طرح اُسَرِّحْكُنَّ یہ کُنَّ زمیر مفعول کی ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہ اُسَرِّحُ فیلِ مزارے ہے اور اس وقت یہ مجزوم ہے بھئی جزم آ رہا ہے آخر میں تو یہ اُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْ مجزوم ہیں کیونکہ یہ جوابِ امر ہیں بھئی کیا ہیں جوابِ امر ہیں اور جوابِ امر ہونے کی وجہ سے یہ مجزوم ہیں بھئی اس سے پہلے فَتَعَلَيْنَ اَمَرْ آیا بھئی امر تو یہ کیا ہیں جوابِ امر ہیں بھئی جوابِ امر بھئی اور ہدایتو نحر کے اندر آپ پڑھ چکے ہوں گے اسی طرح کافیہ میں بھی آگے جا کر آپ پڑھیں گے کہ چھے چیزوں کے جواب میں جب فیلِ مزارے آئے بھئی چھے چیزوں کے جواب میں کیا آئے فیلِ مزارے آئے تو اس پر جزم آئے گا بھئی وہ چھے چیزیں کون کون سی ہیں امر ہے نہیں ہے استفہام ہے تمنی ہے اور عرض ہے اور نفی ہے امر نہیں نفی تمنی عرض اور استفہام ان چھے چیزوں کے جواب میں فیلِ مزارے آئے تو وہ مجزوم ہوگا تو یہاں بھی فَتَعَ لَيْنَا امر کے بعد اُمَّتِعْ کُنَّا اور اُصَرِّخْ کُنَّا اسی وجہ سے یہ مجزوم ہیں یہ جوابِ امر ہیں بھئی وجہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ دیکھئے یہ مجزوم ہے لیکن اگر اس فیلِ مزارے جو انہی چھے چیزوں کے بعد آئے اور اس فیلِ مزارے پر وَوْ يَا فَا آجائے اس یعنی اس سے پہلے وَوْ يَا فَا تو پھر اس صورت میں وہ منصوب ہوں گے وہاں ان مقدر ہوتا ہے اور پھر وہ منصوب ہوتا ہے اگر یہیں پر وَوْ يَا فَا ہوتا تو اس نے اُمَّتِعْ کُنَّا نہ ہوتا بلکہ اُمَّتِعْ کُنَّا ہوتا اور اُصَرِّحَ کُنَّا ہوتا اگر کیا ہوتا اس سے پہلے اس اُمَّتِعْ کُنَّا سے پہلے کیا آ جاتا وَوْ يَا فَا جیسے اس کی مثال آگے آگئی بھئی اسی کے بعد دو آیتیں چھوڑ کر آ رہا ہے فَلَا تَخْوَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذِي فَيَتْمَعَ الَّذِي تو دیکھو يَتْمَعَ یہ اصل میں تو اپیلِ مزارے مرفوع تھا يَتْمَعُ اور لیکن یہ کس کے جواب میں آیا ہے فَلَا تَخْوَعْنَ نَحِي کے بعد آ رہا ہے بھئی اور نَحِي بھی ان چھے چیزوں میں سے ہے عمر نَحِي نَفِي استفان تمنی اور عارض بھئی تو یہاں نَحِي کے بعد فیلِ مزارے آیا اور اس پر فَا داخل ہے تو یہ منصوب ہے بھئی اسی طرح اگر وَو آئے تو بھی کیا ہوتا ہے فیلِ مزارے منصوب ہوتا ہے نصب آتا ہے کیونکہ اس فَا اور وَو کے بعد انمقدر ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی جی تو یہ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں نَحِي ان کو یاد رکھیں بھئی یہ کس میں پارے کی آخری آیت میں آ رہا ہے مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا تو یَأْتِ فیلِ مزارے ہے اور یہ مجزوم ہے آخر میں یا گر گئی بھئی اَتَا يَأْتِ لیکن وہ جذمی حالت میں آخر میں حرف علت جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے تو یہاں بھی یَأْتِ کے آخر سے یا گر گئی تو یہ بھی مجزوم ہے لیکن یہ کس وجہ سے مجزوم ہے کیونکہ اس پر عداتِ شرط داخل ہو رہا ہے مَنْ يَأْتِ تو یہ من کیا کرتا ہے جب شرط کے لئے آتا ہے فیلِ مزارے پر داخل ہو تو اس کو جذم دیتا ہے تو یہ ہے شرط اور اسی طرح جذاء کے اندر بھی یُضَاعَفْ اُتھا ہوئی تو وہ بھی جب شرط کے اندر فیلِ مزارے مجزوم ہے جب شرط کے اندر تو جذاء کے اندر بھی فیلِ مزارے مجزوم ہوگا اسی طرح باعث میں پارے کی پہلی آیت آئی وَمَنْ يَقْنُتْ بَئِ وَمَنْ يَقْنُتْ یہاں بھی یہ من کی وجہ سے یہ یقْنُتْ کیا ہے مجزوم ہے بھئی کیونکہ شرط ہے اور وَتَعْمَل تعمل کا اسی پر عاطف ہے اس لیے وہ بھی مجزوم ہے اور آگے نُؤْتِحَا یہ جزاء ہے بھئی نُؤْتِحَا تو شرط کے اندر جب فیلِ مزارے مجزوم تھا تو جزاء کے اندر بھی فیلِ مزارے مجزوم ہے نُؤْتِحَا اصل میں کیا تھا نُؤْتِحَا نُؤْتِحَا تو پھر وہ یا گر گئی جزم کی وجہ سے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو فیلِ مزارے جب شرط اور جزاء میں آئے تو اس وقت یہ اس پر جزم آئے گا بات صورتوں میں جو ذکر ہو گئی بھئی چلی بس بی حالا والمرام اللہ علم بحقیقت الگلام جزم آئے گا کنزر بھئی 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 چلی بھئی 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 تیرسی موسیقی